موسیقی موسیقی ہم اس کی مثالیں دیں گے آپ کو موسیقی 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 مثال کے طور پر spiritual forces استعمال ہوئی ہیں to increase the motivation level of the forces یعنی ان کو غوصلہ دلانے کے لیے ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ان کا جو mission ہے وہ اتنا سچا ہے کس کے نتیجے میں کامیابی یقین ہے number two spiritual forces استعمال ہوئی ہیں as a source of intelligence یعنی روحانی طور پر خبریں پہنچانے کے لیے جس کو precisely مسلمان آرمیز نے یا مسلمان کمانڈرز نے یا رولز نے استعمال کیا ہے اپنی strategy کو re-adjust کرنے کے لیے اس روحانی انفرمیشن کی بنیاد پہ جن کو روحانی قوتوں کی طرف سے دی گئے تیسرا element وہ ہے کہ جب روحانی قوتیں براہراست استعمال ہوئی ہیں مدان جنگ میں decisive factor کے طور پر جنہوں نے فیصلہ پر جنگ انہوں نے لڑی یعنی یہ تین عجیب وغی باتیں ہیں لیکن اس کو ہم اکسپلین کرتے ہیں مثال کے طور پر سورہ فی قرآن پاک میں جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ایک ابراہا کا لشکر آتا ہے یعنی آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں کہ ایک بہت بڑے عامر ڈیویجن کے ساتھ وہ آتا ہے خانہ قابا پہ حملہ کرنے کے لیے ٹینکوں کا ڈیویجن لے کے وہ آتا ہے حملہ کرنے کے لیے اور ظاہری طور پر کوئی فورسز اس وقت مکہ کے پاس مسلمان نہیں تھے اس وقت تو مکہ کے مشرق تھے لیکن اگر ہم عدد سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سٹیکس بہت زیادہ انگوارٹ ہے وہاں پہ ہیں کیونکہ خانہ قابا تباہ ہو رہا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عددہ کے لشکر سے مقابلہ کرنا کے لیے عبابیل بھیجے پرندے بھیجے چڑیاں بھیجی جن کے ہاتھوں میں جن کی چونچوں میں کنکریاں تھی اور انہوں نے کنکریاں مار کر عبابیل کے لشکر کو تباہ کیا یہ فیکٹر قرآن میں درج ہے کہ کوئی دنائے نہیں کر سکتا یہ کیسی ہسٹریہ ہماری یعنی اگر ہم سنکل لفظوں میں آج کی اگر ہمارڈن لینگویج میں بات کریں دوسرے سپریچل فورسز جہاں پہ دخل اندازی کرتی رہیں حضرت سلمان علیہ السلام ایک نبی بھی ہیں اور ایک بادشاہ بھی ہیں ان کے واقعات قرآن نے ترتیب سے بیان کیے اور جو فورسز ان کے زیر استعمال میں تھی اس میں جنات بھی تھے جانور بھی ان کے استعمال میں تھے حضرت بھی ان کے لیے خدمت کرتا تھا ہوا ان کے حکم پہ چلتی تھی یعنی فیزیکل فو ایلمنٹس جو تھے جو ماحول تھا جو اطراف میں آس پاس آپ کے جانور تھے مخلوق تھے دوسری مخلوق تھی جو انسان کو ظاہرین نظر نہیں آتی اور انسان کی ظاہری فورسز کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ روحانی طور پر اللہ کے اس نبی کے قبضے میں تھی اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان مثالوں سے جن کو ہم نبی کے موجزات کہتے ہیں یعنی موجزات بیسیکلی اگر آج کی لانگویج میں اس کو آسان لفظوں میں استعمال کریں تو وہ سکرچول فورسز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اس دنیا کی فیزیکل ڈائنمکس کو تبدیل کرنے کے لیے موسیقی